جہاں تک اس کے وجہ فضائل فوائد کا تعلق ہے ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر انسان پر تنگ دستی ہے غروبت ہے فقر و فاقہ ہے اور وہ چاہتا ہے کہ مانوی اور مادی دونوں اعتبار سے مالدار ہو جاؤں ظاہر باطن کے اعتبار سے غنہ مل جائے تو دو رکعت نمازی حاجت کی نیت سے نفل پڑے اور ہر رکعت میں صورت فاتحہ کے بعد سات مرتبہ یہ صورت کوثر پڑے اور جب سلام پھیرے تو یہ جو دعا ہے یہ حدیث کی دعا ہے یہ دعا جو ہے گیارہ مرد پڑے پڑھ کے جو اللہ سے خیر مانگ لے تو اس کی پبندی کر لیں یہ فورٹی ون ڈیز کیلئے سے شروع کر لیں انشاءاللہ زبردست اس کا نفع ہے کہ آپ خوشحالی کے دسترخان بچ جائیں گے ایسا خیر کثیر اللہ تعاف فرمائیں گے اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر جو سر میں درد ہے تو سر کا درد جاتا نہیں ہے دمائیں بھی استعمال کر رہا ہے ہر طرح کوئی ٹوٹکے کرنی ہے جاتا نہیں ہے تو سر کوثر یا سات مرتبہ پڑھ کے خود پڑھ کے دم کر لیں یا کوئی دوسرا پڑھ کے اس کے اوپر یہ تین مرتبہ پھوک دیں تو انشاءاللہ دو تین دفعہ کرنے پر کیسا بھی سر کا درد ہوگا وہ ٹھیک ہو جائے اور تیسرا اگر پیٹ میں درد ہے پیٹ میں درد ہے یہ السر کی تکلیف عام طور پر ہو جاتی ہے اس کی جلن ہے تو سات مرتبہ یہی سورج یا سر کوثر پڑھ کے ایک چھوٹکی نمک ایک چھوٹکی نمک یوں لی اور پڑھ کے اس کے اوپر دم کیا اور وہ چاٹ دی یا کسی دوسرے نے پڑھ کے دم کیا اور اس کو چٹا دی بچہ یا بڑا ہے تو جناب وہ ایک دو دفعہ چٹانے میں ہی انشاءاللہ جو ہے اس کے پیٹ کا درد ختم ہو جائے گا اگر صبح چٹا دی ہے اب دوسری چھوٹکی شام کو چٹائیں انشاءاللہ جو دو تین دن میں ہی جو ہے کسی قسم کی پیٹ کی تکلیف جو وہ رفع ہو جاتی ہے اور ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر دشمن ہیں اور وہ ستاتا ہے تنگ کرتا ہے ہر طرح تکلیف پہنچاتا ہے تو رزانہ اکتالیس مرتبہ یہ جو ہے سورج کوثر پڑی جائے خاص طور پر وہ دشمن کہ جو سے اکیلا نہیں ہے بلکہ پورا جتھا ہے دشمنوں کا وہ مل کے آپ کی خلاف پلاننگ کرتے ہیں مل کے آپ کی خلاف جو ہے وہ جوڑ توڑ کرتے ہیں تکلیف پہنچاتے ہیں تو ایسے جتھے کو توڑنے کے لیے تاکہ آپس میں یہ دوسرے کی دشمن ہو جائے اور یہ ان کا جو ہے وہ شرازہ بکھر جائے تو اکتالیس مرتبہ آپ نے اسی نیہ سے پڑنا ہے کہ تاکہ ان کا آپس کا زور ہے وہ تشتت کا شکار ہو جائے تو یہ اکتالیس مرتبہ پڑھیں اولا خی گیار مرتبہ دروشی یہ پڑھ کے جو دعا کر لیں انشاءاللہ یہ اکیس دن کریں گے اکیس دن کے اندر ہی اللہ تبارک وطالعہ کسی بھی قسم کی جو ہے وہ سادشی لوگ ہوں گے ان کو اللہ تبارک وطالعہ تتر بیتر کر دیں گے یہ اس کا نفع ہے اور ایک اس کا فائدہ یہ کہ اگر انسان جو ہے اس کو تین سو تیرہ مرتبہ پڑھے روز تین سو تیرہ مرتبہ پڑھے تو کسی بھی قسم کی حاجت ہے کسی قسم کی کوئی بیماری ہے یا کسی بھی قسم کی دشمن ہے ہر چیز سے اللہ تبارک وطالعہ آپ کو محفوظ رکھیں گے اس میں آپ اپنی بھی نیت کر سکتے ہیں اپنے بچوں کی نسلوں کی نسلوں بھی نیت کر سکتے ہیں تین سو تیرہ دفعہ روزانہ سور کوثر پڑھنے کے احتمال اور اول آخر جہ گیار مرتبہ دور دے ابراہیمی پڑھیں اور پڑھ کے اللہ سے دعا کرتے رہیں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے کسی بھی قسم کا دشمن ٹھہرے گا نہیں اور نہ کوئی دشمنی کر پائے گا اور اسی طریقے سے اگر کوئی بیماری ہے اور تکلیف پہنچنے خطرہ ہے تو وہ بھی دور ہو جائے گا اور آپ محفوظ رہیں گے سبحان اللہ یہ سب فوائد ہے اور باقی یہاں تک اس کے خواب میں تعبیر کا تعلق ہے ایک اس کا مطلب بھی کہ اللہ تبارک وطالعہ اس کو مالدار بنائیں گے اور اس کا مال جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ ہوگا اللہ اس کو اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق خطا فرمائیں گے اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس کے جو دشمن ہیں وہ مغلوب اور زیر ہوں گے جو دشمن ہیں اس کو ستانا چاہتے ہیں یا دشمن ان پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں اللہ تبارک وطالعہ اس کو دشمنوں سے محفوظ رکھے گا اور یہ جو ہے دشمنوں سے محفوظ رہ کر بلکہ دشمن ہی جو نقصان اٹھا کے وہاں سے دوڑیں گے یہ اس کا مطلب اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ دین اور دنیا اور دنیا اور آخرت کی ساری خیریں اس کو عطا کریں گے بشرتیہ کہ یہ ایمان اور عمل سالح کے راستے پر قائم رہے گا یعنی فصل لی ربی کا ونہر یہ جو حقیقت بیان کی ہے یہ اس کے اوپر قائم رہے گا اور لی ربی کا کی قید چونکہ اس میں لگائی رب کے لیے اس کا مطلب یہ ریا کے لیے نہ ہو رضا کے لیے ہو اس کی یہ عبادت و قربانی وہ رضا کے لیے ہونی چاہیے اللہ کی یہ دنیا کے ریا کے لیے نہ ہو بس یہ اگر کرے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک وطہ دین دنیا کے خیرے اس کو عطا فرمائے گا یہ اس کے خوابوں میں تابع ہے چھوٹی سی صورت قرآن کی سب سے چھوٹی صورت اور اتنے کثیر اس کے فائدے ہیں تو ماشاءاللہ ناظرین یہ صورتوں کا جو تذکرہ ہے یہ ہمیشہ ہمیں ایک نیا انسائٹ دیتا ہے قرآن کی اور ایک نیا شوق اور ولولا پیدا کرتا ہے اور یہ دیکھ لیں آپ کی سب سے چھوٹی صورت اس کے بھی کس قدر منافع ہیں تو عقل میں انسان تو وہی ہے کہ ان کو اپنی زندگی میں جلد جلد ان کو شامل کرے اور ان کے فوائد زیادہ سے زیادہ حاصل کرے موسیقی موسیقی